جو چالیس نمبر گیٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ باب جبریل ہے اور حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام یہاں سے وحی لے کر آیا کرتے تھے اس گیٹ کے راستے تھے وہ مسجد میں داخل ہوا کرتے تھے اسی مناسبت سے اس گیٹ کا نام باب جبریل لکھا گیا ہے اسلام علیکم کریپنٹرپ کا نیا اپیسوڈ آپ کا بھائی اس وقت موجود ہے مسجد نبوی کے گیٹ نمبر 310 کے آگے اور الحمدللہ آج ہم افطاری کرنے چاہ رہے ہیں مسجد نبوی میں مسجد نبوی کے افطاری کہا جاتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی افطاری ہے اور بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس قدر بڑی افطاری کو انسان ڈیلی نہیں کر سکتا ہے یہاں پہ فرشتے بھی کام کرتے ہیں کیونکہ سیکنڈ میں سارا کچھ وائپ آؤٹ ہو جاتا ہے اور سیکنڈ میں سب کچھ بچ جاتا ہے تو اللہ نے آج موقع دیا ہے اس چیز کو دیکھنے کا میں اپنے ہوتل سے نکل رہا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ 310 نمبر گیٹ سے اگر ہم انٹر ہوتے ہیں مسجد نبوی کی تھوڑی ہم آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ آپ کہاں سے کس طرف جا سکتے ہیں کونسا گیٹ کس چیز کے لیے ہے کونسی مسجد کہاں پہ ہے مسجد نبوی کے اردگرد کافی مساجد ہیں چھوٹی چھوٹی تاریخی ان کی بھی بات کرتے ہیں یہاں پہ کچھ سکوئرز ہیں اور یہاں پہ جو روڈز ہیں بلال مسجد کی سائٹ پہ ہے غمامہ مسجد کی سائٹ پہ ہے اور ابو بکر مسجد کی سائٹ پہ ہے تو میں اپنے ہوتل سے نکلاؤں المناخہ سکوئر سے ہوتا ہوا میں جاؤں گا المناخہ سکوئر ایک کافی بڑا سکوئر ہے یہاں پہ اور یہ بڑا بیزی رہتا ہے اور سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں لائٹس وگرہ اور لائف وگرہ یہی پہ ہوتی ہے رات کو بھی میں جو پھیرا ہوں تو ابھی چلتے ہیں اور واک کرتے ہوئے مسجد میں داخل ہوتے ہیں نماز اثر کا ٹائم ہونے والا ہے نماز اثر ادا کریں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے آج کی مسجد نبوی کی افتاری یہ الگمامہ مسجد کا یہاں پہ ہارڈیز اور کی ایف سی بھی ہیں موبائل ٹائپ چھوٹے سے اور اس مسجد کی جو تاریخ ہے وہ بڑی ہی کمال اور زبردست ہے اس مسجد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی آخری عید کی نماز پڑی تھی اور نمازِ استثقاء بھی یہیں بھی ادا کی تھی غمامہ کا مطلب ہے بادل یہ اس مسجد کی یہاں پہ ہسٹری اور اس کے متعلق جو واقعات ہیں وہ یہاں پہ بتائے گئے ہیں آپ اس کو ویڈیو کو یہاں پہ پاوز کر کے پڑھ سکتے ہیں یہ مسجد آٹومان امپائر میں تعمیر کی گئی تھی یہ جو آپ بیلڈنگ سٹکچر دیکھ رہے ہیں یہ آٹومان امپائر ہے آپ نے اس کے اندر جو چینڈلیئرز دیکھے ہیں خانوس وہ بھی ٹرکی سٹائل کی ہیں بلو موسک علمانیا موسک اور ٹرکی جائیں تو وہاں پہ بھی اسی طرح کے لگے ہوتے ہیں چینڈلیئرز تو جتنے بھی ترکی کے لوگ ہیں وہ اس مسجد پہ لازمی آتے ہیں پھرکر یہاں پہ آپ کو ترکی کے گروپ لازمی نظر آئیں گے یہ جی المناقہ سکوئر ہے اور الگمامہ مسجد کے دونوں سائٹس پہ یہ ہے سکوئر اس سائٹ پہ آپ کو ریسٹورانٹس اور شاپس ملتی ہیں مدینہ سائٹسنگ جو سیٹی سرویس ہے اس کی بس کا سٹاپ بھی ہے اور دیکھ لیتے ہیں یہ سٹاپ نمبر کونسا ہے اور کبوتر یہاں پہ انیوار رہتے ہیں یہ دیکھ لیں المناقہ سکوئر یہ المناقہ سکوئر سیٹی سائٹسنگ بس کا تیسرا سٹاپ ہے اور یہ مسجد نبوی سے سٹارٹ ہوتا ہے جنرد البکی، المناقہ، پھر جبل احاضر، مسجد کبا اور حجاز ٹرین سرویس اس طرح کے ان پر بارہ سٹاپ ہیں جس میں یہ پورا مدینہ آپ کو پھر آتے ہیں اس کا آپ کیشت پہ بھی پی کر سکتے ہیں اور کارڈ سے بھی اس کی ہوتی ہے پیمنٹس میں نے ویسی شہر سارا پھر لیا تو میں نے پھر یہ سرویس نہیں یوز کی انشاءاللہ ابھی پندرہ منٹ ہیں اثر کی اضان ہونے میں لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں ابھی شام کے وقت جب یہ چھتریاں بند کر دی جاتی ہیں تو گمد خضرہ کا جو نظارہ ہے وہ بالکل کلیر ہو جاتا ہے الحمدللہ گمد خضرہ ہمیں نظر آنے لگ گیا آپ بھی دوسری پڑھ لیچی سیدنا محمد اللہ ہما سلے اعلیٰ سیدنا محمد اعلیٰ افتاری سے لے کے کوئی آپ کو کوئیری وغیرہ ہے تو آپ یہاں پہ انفرمیشن کا ڈیسک قائم کر دیا گیا ہے تو آپ یہاں سے پوچھ سکتے ہیں یہاں پہ سارے راستے بنا دیا گئے ہیں جلنگوں کے پاس ریاض الجنت میں جانے کی پرمیشن ہے ایپ سے تو ان کا راستہ یہ ہے اور یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے البکی کا راستہ تو خیر سامنے چلا جائے گا لیکن ریاض الجنت میں جانے والوں کا راستہ بھی یہی ہے یہاں سے جائیں گے اور آگے جا کے لیفت ہو جائیں گے سیدنا محمد اعلیٰ علی و صحبی و صلیم مجیورٹی لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ لوگ باہر سہن میں بیٹھیں اور گندہ خسرہ کو دیشتے ہوئے افتاری کریں اب یہ جو میں نے آپ کو لوگ دکھایا ہیں جو نکل رہی تھے گیٹ سے باہر یہ سارے آپ دیکھیں یہ سر جا رہے ہیں کیونکہ گندہ خسرہ کی طرف جو آہاتا ہے وہ کافی کھل آئے اور وہاں پہ بیٹھ کے افتاری کرنے کا اپنا مطا ہے اپنی برکت ہے جو چالیس نمبر گیٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ باب جبریل ہے اور حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں حضر جبرائیل علیہ السلام یہاں سے وہی لے کر آیا کرتے تھے اس گیٹ کے راستے تھے وہ مسجد میں داخل ہوا کرتے تھے اسی مناسبت سے اس گیٹ کا نام باب جبریل لکھا گیا ہے یہاں پہ بہت زیادہ مقامی لوگ بھی آئے ہیں اور جو رضا کرانا طور پر مستاری ڈسٹریبوشن میں حصہ لے رہے ہیں اور بہت سارے وہ لوگ ہیں جو خود سے پیکٹ بنواکل آئے ہیں سارے حکومت نہیں دے رہی لوگ بھی دے رہے ہیں کیونکہ پیکٹ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہے حکومت کا تو پیکٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اور جو لوگ اپنا بنواکل آ رہے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے لیکن بڑی ہی زبردست ایکٹیوٹی ہے اور سب لوگ خوشی کے ساتھ جو ہے وہ عبادت سمجھ کے خیلت سمجھ کے یہ کر رہے ہیں محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد عالیہ و صحبہ و علیہ وسلم اللہم اللہ اللہ اشتر اللہ اللہ اشتر اللہ 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 اشتر اللہ اللہ رسول اللہ اشتر اللہ اللہ رسول اللہ اللہ ہیارا صلیم ہیارا صلیم ہیارا فلا ہیارا صلیم ہیارا صلیم ہیارا صلیم موسیقی موسیقی باب سلام ہے یہاں سے جل لوگوں کو جانے کی انٹری ملی ہوئی ہے وہ یہاں سینٹر ہو رہے ہیں کچھ نتیب لوگ ہیں ان سے جن کو انٹری ملی اور وہ یہاں جا رہے ہیں آپ ایک دفعہ یہاں پہ انٹری کروا لیں تو اگلے پنتالیس دن آپ کو جادت نہیں ملتی مطلب زیادہ تر کے اسید میں آپ ایک دفعہ ہی جا پاتے ہیں موسیقی جن دسترخانوں کو رول کر کے رول کیا گیا تھا ان کو بڑے بڑے بیگز میں ڈالا گیا تھا اور آگے تو ان بیگز کو یہ بڑی سی کارٹ میں ڈالا گیا ہے اور کارٹ بھر لی گئی تھی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے اس کو جگہ نہیں تھی اسے یہ باہر ہی نکال سکے اور یہ گیٹ نمبر فور کی دو کارٹس ہیں جو جا رہی ہیں اسپوزوں نے تراویاں جیسی ختم ہوئی ہے بلکل دن چڑھ گئے سیریے میں ہر ریسٹرانٹ کے آگے رش ہے کیونکہ لاکھوں لوگ نکلیں ہیں ایک وقت میں باہر اور ہر مارکٹ کل ہو گئی ہے میں نے ولید بروس لیا ہے اور ابھی علو پالک لیں گے ہم نے کہا اسی سبزی کھانی ہے تو پالک جو ہے بہت اچھی ہے بھنڈیوں سے کیونکہ بھنڈیاں اتنی بڑی بڑی ہیں سمجھ لگتی کہ میں کھانی ہوں تو ابھی لیتے ہیں ہم پالک گوشت ہوئی کھوٹی ماں جی کیسا گزرے آج دن ہے دوبارہ زندگی چی نہیں آسکتا ماں جی صبح آف سے آئی ہی ہے اور ابھی صرف پانی سے اور خجور سے روز آفتار کیا ہے تراویاں پڑھی ہیں تو اس وقت حالت جو ہے اس لئے ماں جی کے پروٹوکول میں یہ میں الورید بروس لیکھا ہوں ابھی تو یہی کچھ چیز ہے جو میں پسند آئی ہے ہوتل جو ہے اس کے پر لکھا تو پاکستان نہیں ہوتا لیکن اندر بنگولی بیٹھے ہوتے ہیں وہ انہوں نے ہندی میں بھی لکھا ہوتا ہے اور بنگلہ میں بھی لکھا ہوتا ہے لیکن ہمارے وہ ٹیسٹ سو رہا ہوتا ہے اس لئے پھر وہ کھانا ابھی تک ہمیں اس طرح سے پسند نہیں آرہا ایک تو پاکستانی بخاری ریئر فرنٹ بہت اچھا ہے صحیح تو شہدار اوٹ کے اپنے بیسٹ رہا ہے بخاری نیتس وری مطبع طباق ریئر فرنٹ وہ پاکستانیوں کا تھا اور وہ بہت اچھا تھا ابھی ماشاءاللہ آج کا دن الحمدللہ بہت خوبصورت گودھرا تراویاں پڑھی ہیں حسر کی نماز پڑھی اور پھر سارا سیٹ اپ دیکھا یہ کیسے لگاتے ہیں افتاری کا اور پھر تراویاں پڑھی ابھی ہم المناخہ سکوئر پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں اور پھر یہی سے واک کرتے ہوئے کمرے میں جائیں گے کمرے میں کھانا کھا کے لیٹ جاتے ہیں تو وہ پھر ذرا طبیعت خراب ہوتی ہے اس لئے ہم یہی بھی کھانا کھا رہے ہیں آج شیئر کے بارے میں کومنٹ کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اس ویڈیو کو اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا سیدنا محمد اللہ 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 اللہ